محترم حضرات ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو مال عطا کرتا ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ پھر انہیں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے اور بخل اور کنجوسے سے منع کرتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزب نے ارشاد فرمایا مَتَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَعَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَتَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعْسَنَا بِنَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ مَاسِعُنْ عَلِيمُ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رامے خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سعاد بالیاں ہوں گے اور ہر ایک بالی میں سو سو دانے ہوں اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی عساط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے محترم ناظرین اکرام اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر آپ اللہ کی رامے ایک روپے خرچ کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سات سو روپے خرچ کیے یعنی اس کا عجر و ثباب اللہ تعالی سات سو بنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے اگر ایک مالدر آدمی کسی شخص کو کہے کہ آج تم فلان آدمی کو سو روپے دے دو کل میں تمہیں اس کے بدلے میں سات سو روپے دوں گا تو کیا وہ شخص اسے سو روپے دینے سے ہج کی جائے گا خیل و حجت پیش کرے گا نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کل مجھے اس کے بدلے میں ایک سو نہیں بلکہ سات سو روپے مل جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے اس ذات بابرکت کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور بڑے کرم والا ہے جو اپنے وعدے میں سچا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ تم میری نام خرچ کرو میں تمہیں سات سو بنا زیادہ عجر و ثباب دوں گا تو کیا وہ اس پر قادر نہیں اور کیا ہمیں اس کے حکم کے مطابق اس کے راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہئے جبکہ اس کا فرمان ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِندَ اللَّهِ ہُوَا خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور جو کارِ خیر بھی آپ اپنے لئے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پائیں گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور عجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا اللہ رب العزت نے دن رات خرچ کرنے والوں کو یوں بشرت دی ہے اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو لوگ اپنا مال دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں کبھی اعلانیہ طور پر اور کبھی چھکے سے تو ان کا صلح اللہ کے پاس ہے قیامت کے دن نہ انہیں کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کمزدہ ہوں گے محترم حضرات کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن جو مال پسند نہیں کرتا وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ چلو ہمارا کوئی کام کا نہیں تو لوگوں کو دے دیتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ تم اس وقت تک نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے محترم حضرات تو ہمیں ان چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے تب ہی ہمیں نیکی مل سکتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کیا ہی بہترین عمدہ مثال قائم کی اس کا اندازہ صرف ایک ہی مثال سے ایک ہی واقعے سے لگے جا سکتا ہے حضرت عبوطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبوطلہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان کے معلومے اور انہیں اپنے معلومے سب سے زیادہ محبوب مال ایک باغ تھا جو مسجد کے سامنے واقع تھا اور رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والے عندہ پانی نوشکیا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی نہیں پاسکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرشنا کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اور میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے اس وجہ سے میں یہ اللہ کیلئے صدقہ کر رہا ہوں اور اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے عجل و ثواب کا طلبگار ہوں اور اسے اس کے پاس زخیرہ کرنا چاہتا ہوں لہذا آپ اسے جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرش کریں اللہ اکبر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخین ذالک مال رابح ذالک مال رابح بہت خوب یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے یہ بہت نفع بخش مال ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشداروں میں تقسیم کر دو تو پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب مال جسی وہ پسند کرتے تھے اس محبوب مال کو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رشداروں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا میرے بھائیوں تو دل خول کر اللہ کی راستے میں صدق و خیرات کیجئے اور اچھے چیزوں کو اللہ کی راستے میں لٹائیے تب ہی ہمیں نیکی مل سکتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا الہی ہمیں صدق و خیرات کرنے کی توفیق دے ہمیں نیک احمال کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترم ناظرین اکرام ابھی تک جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح عامال کرنے کی توفیق دے نیک عامال کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ